اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوپل پاکستان کا یوٹیوب چینل ناظرین مفتی عزیز و رمان سے متعلق ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی اور جو حقائق تھے وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے لے کر ہے لیکن آج مفتی عزیز و رمان کی ایک بہت بڑی مکاری ایاری جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح ایاری کے ساتھ پولس کی آنکھوں میں دھول چھونگی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں بھی غلط بیانی کی آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے مفتی عزیز و رمان نے جو موقف اختیار کیا تھا اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کیسے ایاری کے ساتھ انہوں نے انحراف کیا ہے وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے میرے ساتھ سینئر کوٹ رپورٹر محمد وقاس موجود ہے وقاس بتائیے گا کہ عدالتی احوال کیا ہے اور یہ جو ایاری اور مقاری سامنے آئی ہے یہ کیسے پولس کی آنکھ میں دھول چھوکتی عدالت کو بھی جو ہے وہ عدالت کو بھی جو ہے وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی دیکھئے شاکر اس کو آپ مفتی عزیز و رحمان کی چلاکی کہیں یا ان کی پلیننگ کہیں کہانی دراصل یوں ہے کہ مفتی عزیز و رحمان کو آج جب جسمانی ریمان حتم ہونے کے بعد عدالت کے روبرو پیش کیا گیا جہاں پر جیڈیشل مجسٹیٹ رانہ راشد کی عدالت میں جب ان کی جسمانی ریمان میں توسیع کی درحاظ پر بحث شروع ہوئی تو اس بحث کے دوران پولیس نے یہ موقف لیا کہ ان کی جو تحقیقات ہیں مفتی عزیز و رحمان کی جانب سے وہ مکمل ہو چکی ہیں لہذا عدالت چاہے تو انہیں جیڈیشل مجسٹیٹ جو ہے وہ انہیں جیڈیشل ریمان پر جیل بھی جوا دے اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے ایک اور بیان بھی دیا کہ مفتی عزیز و رحمان جو ہے وہ اطراف جرم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے آپ بھی کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں کہ سیکشن ون سکسٹی فور کے تحت ایک بیان ریکارڈ ہوتا ہے مطلقہ جیڈیشل مجسٹیٹ یہ بیان ریکارڈ کرتا ہے یعنی یہ بیان اس وقت ریکارڈ ہوتا ہے جب ملزم جو ہے وہ اطراف کر لے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے اس نے یہ قتل کیا ہے اور اس کے بعد پھر اسے ایک دفعہ ایک سو سٹھ کا بیانہ اور اسے ایک ریائت بھی مل جاتی ہے بعد میں جاگے جیسے ہم سلطانی گواہ بھی کہتے ہیں تو مفتی صاحب نے یہ کہا کمرہ عدالت میں کہ وہ اطراف کر رہے ہیں اور وہ اب بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں نہیں اصل میں پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ اپنا اطرافی بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ہماری تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اگر عدالت چاہے تو مفتی کو جیڈیشل رحمان پر جیل بھی جوا دے عدالت نے ان کی درہاس پولیس کی درہاس کو منظور کیا اور مفتی عزیز الرحمان جن پر مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کا مقدمہ ہے وہ درج ہے عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ انہیں متعلقہ جیڈیشل مجسٹریٹ کے پاس لے جائے جہاں پر ان کا اطرافی بیان ریکارڈ ہوگا اب کہانی میں ٹویسٹ یہاں پر آتا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان کو جب مطلقہ جیڈیشل مجسٹریٹ کے پاس لائے گیا پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سیکشن 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں لیکن مفتی عزیز الرحمان نے یہاں پر اپنا پینترہ بدلا اور عدالت میں یہ بیان دیا کہ پولیس انہیں سیاسی دباؤں میں لا رہی ہے وہ کوئی اطراف جرب نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا نہ ہی وہ اپنا جو گناہ ہے اس کا اطراف کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مدرسے کی جو انتظامی ہے وہ ان پر دباؤ ڈال رہی ہے پولیس پر کہ ان پر مفتی عزیز الرحمان پر جو مقدمہ ہے اسے بنایا جائے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ان کے جو وکلا کی پلاننگ تھی وہ بھی کام آئی ہے کہ کسی طرح سے پولیس کے جسمانی رحمان سے بچا کر رہا جوڈیشل رمان پر جیل بجوانے کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ سیکشن ون سکسٹی فور کا بیان ہوگا لیکن جب بیان کی باری ہے تو مفتی صاحب اپنے بیان سے مکر گئے اور دوبارہ عدالت نے ہدایت کی کہ انہیں جیل بھیجی دیا جائے بلکل جی دیکھیں کتنی ایاری کے ساتھ پہلے عدالت میں یہ بیان دیا کہ وہ نادم ہیں انہوں نے اطراف کر لیا ہے اور اب وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں عدالت نے جب تحقیقات مکمل ہو گئی تو عدالت نے جیوڈیشل کر دیا مزید جسمانی رمان نہیں دیا تو جب وہ جیوڈیشل ہوتے ہیں ان کو متعلقہ مجسٹیٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے وہ مکر جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اوپر دباؤ تھا پولیس جو ہے وہ زبدستی ان سے بیان کروانا چاہتی ہے جو مدرسے کی انتظامی ہے وہ ان کے پارٹی بنی ہوئی ہے یہ مفتی صاحب کا جی پینترہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک انہوں نے روایت بنا دی ہے کہ کسی بھی مجرم کو کہ کوئی بڑا مجرم ہے تو وہ اس طرح کا طریقہ اختیار کر کے جو ہے وہ پولیس کے جنگل سے نکل سکتا ہے اور اس طرح شواہد کو بھی کمزور کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ وقاص عدالت نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب کا ڈی اینے کروایا جائے مفتی صاحب کی میڈیکل رپورٹ لائی جائے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ میڈیکل طور پر فٹ ہیں کہ جو عمل یا جو ان کی اوپر الزام لگ رہا ہے وہ اس الزام کے مرتقب ہوئے ہیں آجی دیکھیں یہ گزشتہ سماعت کی بات ہے جب عدالت نے پہلی بار مفتی عزیز الرحمن کا جسمانی روان دیا تھا اور ساتھ یہ ہدایت بھی کی تھی کہ ان کا جو ڈی اینے ٹیسٹ ہے وہ کروایا جائے ساتھ ساتھ ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جائے تو پولیس کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے کہ مفتی عزیز الرحمن کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا لیا گیا ہے اور ان کا ڈی اینے ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے لیکن کیونکہ اس کی رپورٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے تو لہٰذا ڈی اینے کی رپورٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے جس کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ آیا مفتی عزیز الرحمن پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہے اچھا وقاص مفتی صاحب کے بیٹے بھی تھے دو بیٹے گرفتار ہوئے تھے تین بیٹوں نے قبل از گرفتاری دخواست زمانت لی تھی ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے جو مفتی صاحب کے ساتھ دو بیٹوں کے گرفتار ہوئے تھے ان پر جو پولیس کی جانب سے جو دفعات لگائی گئی تھی وہ بے لیول افینسہ یعنی کہ قابل زمانت جرم تھا دونوں ملزمان کو جیڈیشل کیا گیا اور عدالت نے دونوں ملزمان کو پچاس ہزار مچلکوں کے عیوز زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا اسی طرح تین بیٹوں کی زمانت سیشن کورٹ میں عبوری زمانت تھی جس پر آج کاروائی ہوئی ہے اور عدالت نے فریقین کے وقلہ کے بعد جو بحث میں کمل ہونے کے بعد ہے اس زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس درحاظ میں مفتی عزیز الرحمن کی بیٹوں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں بہت سے نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا ہے لہٰذا انہیں حچہ ہے کہ وہ اس نامعلوم افراد کی ضد میں انہیں گرفتار کر لے گی تو لہٰذا عدالت ان کی زمانت منظور کرے جس پر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا اور چھے جولائی کو ان کی زمانتوں کا فیصلہ ہوگا چھے جولائی کو فیصلہ ہوگا اب بقاس یہ بتائیں کہ جو متاثرہ نوجوان تھا سابر شاہ اس سے متعلق کوئی بیان کوئی بات یا کوئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ وہ تو بالکل منظر عام سے غائب ہے کیا وجہ ہے وہ ابھی تک جو ہے منظر عام سے غائب ہے دیکھیں شاکر ہوتا ہے ایسے آپ قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں ہوتا ہے دراصل اس طرح سے ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی مدیت میں درج کرواتا ہے تو اس کے بعد ایک بقاعدہ ایک ٹرائل کے پورا پروسیجر ہوتا ہے ابھی چونکہ مفتی آپ کو آج ہی جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھی جوایا گیا تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ سیکشن ون سیونٹی تھری کے تحت جو سی ار پی کا سیکشن ہے اس کے تحت پولیس چلان عدالت میں جمع کروائے گی اس کے بعد جو ہے وہ جو گواہوں کے بیانات ہیں وہ شروع ہوں گے جب گواہوں کے بیانات شروع ہوں گے تو ظاہرہ مقدمے کا جو مدعی ہے اس وقت منظر عام پر آئے گا اور اسی وقت جو ہے وہ اپنا بیان عدالت میں ریکار کروائے گا کہ کس طرح اس کے ساتھ یہ جو کام ہے وہ ہوا ہے یا جو زیادتی ہے وہ کی گئی ہے ابھی تک جو ہے وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ جو مدعی ہے وہ منظر عام پر آکے اپنا جو بیان ہے وہ دے کیونکہ مقدمہ درج ہو چکا ہے تفتیش جاری ہے جیسے ہی چلان جمع ہوگا اس کے بعد جب گواہوں کی باری آئے گی تو سابر شاہ بھی آئے گر اپنا بیان ریکار کروائے گا ناظرین آپ نے آج کی اس ویڈیو میں سنا کہ کس طرح ایاری کے ساتھ چلاکی کے ساتھ مکاری کے ساتھ جو ہے مفتی عزیز الرحمان نے ایک پینترہ کھیلا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا اور یہ نہ صرف تحقیقات پر اثر انداز ہوا ہے بلکہ اس سے وہ شواہد جو ہیں وہ بھی نہیں اکٹھے کیے جا سکے ہوں گے پولیس کی جانب سے کیونکہ اس نے اطراف جرم کر لیا تھا تو پولیس یہ چاہ رہی تھی کہ اس کا اطراف جرم اقبالی بیان جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کا آغاز ہو لیکن مفتی عزیز الرحمان کی جانب سے عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مدرسہ انتظامیہ اس کے خلاف ہے پولیس اس کے خلاف ہے سب لوگ اس کے خلاف ہیں وہ ویڈیو جو ہے اس کو بھی نہیں مان رہے اس طالب علم کے الزام کو بھی نہیں مان رہے تو اب وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ مکر چکے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ خلاف ہے خلاف ہے انشاء اللہ سچ دیدہ기를 مینے من容易 مینے خلی مینے مینے موسیقی